ہم سب کے محبوب اور انتائی محترم اور محتشم عانریبل گیسٹ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب اور ان کے فرزنے ارجمن شیخ فارک نائک صاحب ہم دونوں کو پیغام ٹیوی میں دل کے تھا گھائیوں سے خشامدی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے شہیروں کی شرادت سے بچائے اور حاصلوں کی حیثت سے بچائے راکھر مسلم یہ ایک بڑا شموقہ ہے سمنائی خیال کی انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کی توسط سے پاکستانی عوام جو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور بلہ شباب آئے ہیں آپ نے دیکھا کہ اس دین کی محبت کی وجہ سے ان کی تربی ہے کہ آپ سے سنیں پاکستان کی فضاؤں میں آپ آئے آپ نے دیکھا آپ کے احساسات کیا ہیں پاکستانی عوام کے بارے میں جو ان کی دین کی تربی ہے اور ان کی محبت ہے احمد اللہ اسلام کو سلام کو سلام احمد اللہ وآلہ وسعید بھی أمما بعد اوز باللہ من الشرزان الرجیم اللہ الرحمن والری حافظ ربی اللہ صلیم وسلیم وحل سلیم وحلو معدت من اللہ صلیم رات رات راقم اور جب میں تقریباً دس یا بارہ دن پہلے پاکستان میں آیا تو وہی پیشن میں نظر رہا ہے لیکن ساستا یہ بھی نظر آیا کہ جو پاکستانی ہیں ان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے بہت محمد ہے وہ ڈھول رہے کی اس طریقے سے ہم آسانی سے اللہ اور اللہ کے رسول سے بھی جائے تو الحمدللہ اور جو اختلاف ہے ہمارے معاشرے میں اگر آپ اس کو حکمت سے صرف کریں تو میں مجھے لگتا ہے کہ کافی کافی فتر ہوگی اور کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ کیوں ہیں اپنے دادا کے آنے کی دخواہش تھی بیہار دیشتے تھے اور الحمدللہ اور جو امید ہے کہ پاکستان جو ملک ہے وہ بہت ملک ہے جو اسلام کے نام پہ خصوصاً علاق ہوئا اور پاکستان کے نام کوئی بھی ملک نہیں جو علاق ہوا دین کے نام پہ اسلام کے نام پہ اور امید ہے کہ انشاءاللہ اگر ان کو صحیح رمعہ ملے یا صحیح تربت میں لے تو اگر جو پیشن ہے اگر جو جلون ہے اسے صحیح ترگی سے سمال کیے تو انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان سے امید ہے کہ پاکستان کے جو ہمیں جو لگتا ہے کہ جو ہمارے دشمن اسلام کے دشمن جو اٹاک کر رہے ہیں اور آپ دیکھتے کہ امیدیا پہ ہو یا باقی جگہ ہم مسلمان اتنی بری تعداد ہونے کے باوجود ہم بھی جائے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اگر سب ہی ہو جائے پاکستانیوں اور باقی کے دنیا کے مسلمان تو انشاءاللہ انشاءاللہ جو قرآن کی جو آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سے توہہ سورہ نمبر نو آیت نمبر تیسی توہہ سورہ نمبر پورٹیٹ بس نمبر اٹھائیس اور سورہ سورہ نمبر اکسر آیت نمبر نو ہواللہ جی ارسل رسول اللہ علیہ وآلہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلیا حق کے ساتھ جن حق کے ساتھ تاکہ وہ اس تاری مجھے سے گھر لگوں چاہے وہ کسینلزم ہوں ہندویزم ہوں اور جدائیزم ہوں بھجوزم ہوں سوشلزم ہوں ایسلیزم ہوں اللہ تعالیٰ دو جگہ فرماتے والاکل ہمشی کریں کبینہ بھی موشی کریں اور ایک جگہ فرماتے والاکل ہمشی کریں اور اللہ کافی اشادت کے لیے تو انشاءاللہ 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 امید ہے کہ پاکستانس پاگر ہے اور اس دن کا انتظار کیا جنہیں اسلام پر دنیا پر آلے ہوں شاید رفضہ آپ نے اپنی غلطی فضائب کا مطالعہ کیا اور بڑی گھرائی اور گھرائی سے کیا اسلام کی کس خوبی آپ کو زیادہ متاثر کیا اور اتنے بڑے دائی بننے کے لیے سب سے زیادہ کس چیزیں آپ کی حل کی زیادہ کہ اسلام کی کس بات نے مجھے متاثر کیا ایسے کئی آپ دیکھیں گے کہ مختلف وجہ ہے سب سے زیادہ جو کومن ہے وہ توحید ہے توحید ہے اور اگر آپ پڑھیں گے باتیں دیگر مذہب میں بھی توحید موجود ہے لیکن کچھ ملاوٹ ہے کچھ عملی ملاوٹ ہے تو اسی لیے جو ماسٹر کی فضائے سریمان صورتی نایچ نمبر چو سر کوئی ایل کتاب کوئی ایل کتاب سے اور چیز نے مجھے دائی بنایا کہ شکت بنایا ہے تو پہلے تو میں خوبی میں آپ نے سکمان روٹ ہے ہمارے میں بہتا ہے مجھے دیگر میں مجھے دیگر میں بات کرتے ہیں ماشاءاللہ ہج کے لیے اس بچیز کے لیے میرے زیدگی میں دعوت نہیں تھا یہ اسلام کی دعوت نہیں تھا وہ ایک افند دیدہ سابس ملینا جب میں مجھے گیر میں تھا انسے ملاوٹ سے متاثر ہو اور پہل میں دعوت دیدے لگا اور دعوت دیدے لگا تو دعوت دیدے لگا ملیو انیوانا بھائی جب پتاتا بولنے لگے اور سامالا کو کچھ دے لگے تو انسے محاصل کرتے کرتے ماشاءاللہ اور قرآن کے مصالحہ کے اور حضرت کا مصالحہ کے اور حدیث کا مصالحہ کے اور میں تو تعلیم سے ایک مدیکل دکٹر ساتھ ساں اسے دیدہ کی وجہے سے میں مدیکل دکٹر دکٹر رو پردی سے دکٹر سور سوڑنجے تبیر سے تبیر روح ہے تبیر جسم کے تبیر روح نہیں ہے احمد اللہ ایک چھوٹا سواد نوک سب آپ نے اس قدر خوبصورتی سے دنیا کو توجہ دلائی ہے کسوکہ کمیونیو آرہے ہیں یہ نہیں حدیث جیسے کہتی ہے کہ اتنے فتنے آئیں گے کواقع قطر مستبارش کے قطروں کو کاؤں نہیں کر سکتے اتنے فتنے آئیں گے الہان کا فتنہ سب سے زیادہ سوکت مجموناسٹریز اور کالجز میں جگہ لگا پھیر رہا ہے مسلم امہ جو ہے اس درد کو محسوس کیوں نہیں کر رہے اس کا حل کیا ہے اور کتنے لوگ بھی نہیں